پوجہ کا کارکرم ہے اب ایک بڑی خبر یہ ہے کہ ڈلی پولیس کے کمیشنر اس وقت ٹولکٹ کیس کو لے کر کچھ جانکاری دے رہے ہیں آپ کو سنواتے ہیں لوگوں سے پوچھتاچ کے بعد اور دیدرے چیزیں بات اور کلیر ہوئیں گی جیسا کلیر ہوگا آپ کو بتایا جائے گا اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ پرو کالستانی اورگنیزیشن ہے جیسا آپ کے عدیقاریوں کا بھی کہہ رہا ہے کیا وہ بینڈ اورگنیزیشن ہے پوری طرح سے اس کے ساتھ اگر چیٹ کرتے ہیں تو غلط ہے پوری طرح سے یہ جاننا چاہتے ہیں میں آپ کو اس سمیہ پہ میں کیس کی انویسٹیگیشن کے بارے میں ابھی وستار سے نہیں بتا سکتا کیونکہ ابھی کچھ پریمیچور ہے ابھی بہت لوگوں سے پوچھتاچ ہو رہی ہے اور جیسے جیسے ہم کو جانکاری ملے گی یہ ہم جانکاری آپ کو جرور شیئر کریں گے یہ پیٹر فیڈرک کا نام کل سامنے آ رہا ہے یہ ایک بینیشن آگرک ہے ان کے بارے میں کافی زیادہ دیٹیل میں بتایا گیا ہے یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے ریڈار پر رہتے ہیں تو یہ ان کا نام بھی اس سر ٹولکٹ میں ڈھلا ہوا تھا اس کا کیا لنک ہے سر تھوڑا بتا میں تو یہی کہوں گا کہ ابھی انویسٹیگیشن کی شروعات ہوئی ہے انویسٹیگیشن میں نام جب کھولیں گے ابھی ہم پریمیچورلی کچھ کہہ دیں آپ سے وہ ٹھیک نہیں ہے دیکھیں جہاں تک دیشا کی گرفتاری کی بات ہے گرفتاری بلکل قانون کے انسار اور ساری جو پریسیجر کو فالو کرتے ہوئے دیشا کی گرفتاری ہوئی ہے قانون یہ اس میں بائیس سال کی عمر کا اور پچاس سال کی عمر میں کوئی اس میں ڈیفرنس نہیں کرتی ہے اور ہم نے سارے چیز کو دیکھ لیا اس کو انتر تک کورٹ میں پیش کیا گیا کورٹ میں جو میٹروپولٹر میجسٹریٹ ہے اس کو گرفتاری کو صحیح مانتے ہوئے اس کو پولیس حراست میں پانچ دن کے لیے دیا تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ گرفتاری میں کوئی کمی رہی ہے وہ بلکل متھیا ہے تو چھبیس جنوری کی حنصہ کو پھیلانے کی بڑی سازش تھی دلی پولیس کمیشنر اس سے جوڑی ٹول کٹ سے جوڑی جانکاری دے رہے تھا اور کئی سوالوں کے جواب بھی دیا حالانکہ انہوں نے جانچ کو لے کر کے ابھی کچھ کہنے سے انکار کیا انہوں نے کہا کہ ابھی پری میچور ہوگا ابھی کچھ کہنا ابھی جانچ جاری ہے اور دشا روی کی گرفتاری پر بھی انہوں نے صاف کا کی قانونوں کے مطابق دشا روی کی گرفتاری ہوئی اسے عدالت کے سامنے پیش کیا گیا اور عدالت نے پھر اسے ریمانٹ پر بھیجا ہے تو ٹول کٹ کیس پر دلی پولیس کمیشنر کا یہ بڑا بیان ابھی سامنے آیا افواہ پھیلا کر ہنصہ بھڑکانے کی سازش تھی اور ٹول کٹ کا سہارا لیا گیا اور چھبیس جنوری کو ہنصہ کی بڑی سازش تھی ٹول کٹ سے یہ ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں ایک کونسپریسی کے تحت یہ کوشش کی گئی تھی کہ افواہ پھیلا کر کے اور غلط چیزوں لوگوں کو بتا کر کے اور ایک دنگا کریٹ کرنے کا کونسپریسی تھی جو ٹول کٹ جو لیک ہوا تھا اس کے بعد ہمیں پتا چلا اور اس کے انویسٹیکیشن چل رہا ہے کیس درج ہے اور اس کیس کے انترگت سارا انویسٹیکیشن ہو رہا ہے کل ہمارا جو جو جوائنٹ سی پی سائیور سیل ہے انہوں نے آپ کو بریف کیا تھا اور جیسے یہ ٹیکنیکل انویسٹیکیشن کے ساتھ ساتھ اور بھی لوگوں سے پوچھتاچ کے بعد اور دھیدرے چیزیں بات اور کلیر ہوئیں گی جیسا کلیر ہوگا آپ کو بتایا جائے گا اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اوپرو خالستانی اورگنیزیشن ہے جیسا آپ کے عدیتاریوں کا بھی کہنا ہے کیا وہ بینڈ اورگنیزیشن ہے پوری طرح سے اس کے ساتھ اگر چیک کرتے ہیں تو غلط ہے پوری طرح سے یہ جاننا چاہتے ہیں میں آپ کو اس سمیہ پہ میں کیس کی انویسٹیکیشن کے بارے میں ابھی بستار سے نہیں بتا سکتا کیونکہ ابھی کچھ پریمیچیور ہے ابھی بہت لوگوں سے پوستاش ہو رہی ہے اور جیسے جیسے ہم کو جانکاری ملے گی یہ ہم جانکاری آپ کو جرور شیئر کریں گے پیٹر فیڈرک کا نام کل سامنے آیا ہے یہ ایک بینیشی ناغرک ہے یو ایس بیس نیشنل ہے ان کے بارے میں کافی زیادہ دیٹیل میں بتایا گیا ہے یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے ریڈار پر رہتے ہیں تو یہ ان کا نام بھی اسے ٹولکٹ میں ڈلا ہوا تھا اس کا کیا لنک ہے سر تھوڑا بتائیں میں تو یہی کہوں گا کہ ابھی انویسٹیکیشن کی شروعات ہوئی ہے انویسٹیکیشن میں نام جب کھلیں گے ابھی ہم پریمیچورلی کچھ کہہ دیں آپ سے وہ ٹھیک نہیں ہے دیکھیں جہاں تک دیشا کی گرفتاری کی بات ہے گرفتاری بلکل قانون کا نسار اور ساری جو پرسیجرز کو فالو کرتے ہوئے دیشا کی گرفتاری ہوئی ہے قانون یہ اس میں بائیس سال کی عمر کا اور پچاس سال کی عمر میں کوئی اس میں ڈیفرنس نہیں کرتی ہے اور ہم نے سارے چیز کو دیکھ لیا اس کو انتر تک کوٹ میں پیش کیا گیا کوٹ میں جو میٹروپولٹین میجسٹریٹ ہیں اس کو گرفتاری کو صحیح مانتے ہوئے اس کو پولیس حراست میں پانچ دن کے لیے دیا تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ گرفتاری میں کوئی کمی رہی ہے وہ بلکل متھہ ہے دلی پولیس کمیشنر ایسن شروازتہ بتا رہا ہے کہ دلی میں بڑی ہنسا کی سازشتی اور ٹول کٹ کی جانچ کے ساتھ ساتھ دیرے دیرے گنے گاروں تک وہ پہنچ رہے ہیں مدر پردیش کے سیدھی میں بڑا حادثہ ہوا ہے چوون مسافروں سے بھری ایک بس نہر میں گر گئی خبر پر پورا اپڈیٹ آپ کو دیں گے بریک کے بعد